بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سماجی سسٹم کے اندر جو گھریلو ناچاکیاں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جب بھی اپنے بیٹوں کا رشتہ تیہ کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں رشتہ 18 سال سے لے کر 24 سال تک کی لڑکی کا ملے اور ہماری تلاش اور کوشش کے بعد جب ہمیں ایسا رشتہ مجسر آ جاتا ہے تو وہ بہو جب ہمارے گھر میں آتی ہے تو اس کے فوراں بعد ہمارے گھر میں مسائل کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں ان مسائل کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس عورت کو یا اس لڑکی کو فلان کام بھی نہیں کرنا آتا یہ کام بھی نہیں کرنا آتا وہ کام بھی نہیں کرنا آتا اس کو اس کام کے سلیکے کا نہیں پتا اس کو اس کام کے طریقے کا نہیں پتا اس کو اس آداب کا نہیں پتا اس کو اس کے رکھ رکھاؤ کا اندازہ نہیں ہے اس کو ہمارے گھر کی روٹین سمجھ نہیں آ رہی اور یہ بالکل جو ہے وہ لاوبالی لڑکیوں کی طرح رییکٹ کرتی ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ شرمنگی اٹھانی پڑتی ہے الغرز اس طرح کے بہت سارے مسائل اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں دارہ کی قطبات یہ ہے کہ جب آپ 18 اور 24 سال کے درمیان تک کی لڑکی بیہ کر لاتے ہیں تو وہ اس کی زندگی کا ابتدائی پریکٹیکل فیز شروع ہو رہا ہوتا ہے جبکہ اس کی جو ساتھ سائبہ ہوتی ہیں جو ہماری ماں ہوتی ہیں جو ہماری بزرگ خواتین ہوتی ہیں وہ زندگی کے اس فیز میں ہوتی ہیں جہاں پر انہوں نے پوری یہ خاندان کو بڑا کر چکی ہوتی ہیں وہ ایک نصر کو جوان کر چکی ہوتی ہیں بلکہ ان کے پوتے بھی ہوتی ہیں نواسے بھی ہوتی ہیں نواسیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت کچھ انہوں نے زندگی میں دیکھ چکا ہوتا ہے اور ان کی عمر کم از گم پچپن ساٹھ پینسٹر ستر سال کے قریب اس ٹیپ ہو چکی ہوتی ہے اسی طریقے سے جو ہمارے سوصر صاحب ہوتے ہیں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی زندگی کی اس عمر میں ہوتے ہیں جہاں پر وہ کم از گم ساٹھ سال کے کم از گم قریب ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی اٹھارہ اور چوبی سال کے درمیان کی ہے اس سے وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسے ریاکٹ کرے ایسا ردعمل دے جیسے ایک بڑی جو ہے وہ بلکل گوڑی خاتون ریاکٹ کرتی ہے اور وہ یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بھی ساٹھ سالہ عمر کی خاتون کی اتنا ریاکٹ کرے اسی طریقے کا پکا محول ہمیں گھر میں بنا کر دکھائے تو ایسا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہو پاتا اور یہی جو سوچ کا فرق ہے یہی جو سوچ کا واضح فرق ہے یہی پھر گھر میں بگاڑ کا باعث بنتا ہے اوپر سے رہیسی کسر پھر جو ہے وہ گھر میں اور جو خواتین موجود ہوتی ہیں وہ پھر پوری کر دیتی ہیں کہ آج چاول ٹھیک نہیں بنے آج بریانے ٹھیک نہیں بنے آج سالن ٹھیک نہیں بنا آج فران کام ٹھیک نہیں ہوا آج چائے ٹھیک نہیں بنے آج کپڑے سہی طریقے سے نہیں دھوئے گئے الگرز بہت سارے مسائل شکایتوں کا روپ دھار لیتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سوچنے چاہیے کہ چاہے ہمارے گھر میں کوئی آئے اور چاہے ہمارے گھر سے کوئی کسی کے گھر میں جائے کم از کام تین سال کا ایک پروبیشنل پیریڈ ایک ریایتی پیریڈ ریایتی دورانیاں دینا بھی چاہیے اور لینا بھی چاہیے اس تین سالہ ریایتی دورانی کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر ایک ٹریننگ ہوگی اس کے اندر محول کی ایڈجیسمنٹ ہوگی اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے گھر کی روٹین یا اگلے گھر کی روٹین یا وہ کسی بھی خاتون کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور ان تین سالوں کے دوران بہت سارے اتار چڑھا ہوائیں گے اور ان تین سالوں کے دوران کوئی بھی خاتون کسی بھی گھر میں ایڈجیسٹ ہونے کے لیے بہت کچھ ابزرب کر چکی ہوتی ہے سوچ چکی ہوتی ہے دیکھ چکی ہوتی ہے سمجھ چکی ہوتی ہے اور اگر ہم کسی کو تین سال کے لیے پروبیشنل پیریڈ ریعتی پیریڈ تجرباتی فیز کسی کو مجسر کر دیں گے تو یہ ہمارے اپنے گھر کے لیے بھی بہتر ہے ہماری بیٹی کے لیے بہتر ہے ہماری بہو کے لیے بہتر ہے ہمارے بیٹے کے لیے بہتر ہے ہمارے اپنے داماد کے لیے بہتر ہے اور دو خاندانوں کے اتحاد اور اتفاق کے لیے بھی بتر ہے لیکن بدکسپتی یہ ہے ہمارے نظام کے اندر کہ یہاں پر کوئی شخص مجھ سمیت کسی کو ریائت دینے کے لیے سپیس دینے کے لیے وقفہ دینے کے لیے تیاری نظر نہیں آتا اور ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے دوسرے آدمی کی غلطی کو سامنے آنے پر اس کو خوب رگڑا لگائے اور اس کو تہس نحس کر دے تہو بالا کر دے تاکہ وہ بندہ پھر دوبارہ سے اٹھنے کا نام ہی نہ لے سکیں ان حالات کی روشنی میں ہمارے ملک کے اندر طلاب کی شراب بڑھ رہی ہے ناچاکیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں غلط فہمیاں ایک پہاڑ کی چکل اختیار کر چکی ہیں اور میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں حالانکہ بزرگوں کو یہ سوچنا چاہیے بڑے بھائیوں کو سوچنا چاہیے بڑی بابیوں کو سوچنا چاہیے بڑی بہنوں کو سوچنا چاہیے اور خود بڑی جو عمر کی خواتین ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسی بھی نو بیہتہ جوڑے کی بھرپور طریقے سے ٹریننگ کریں ان کی سرگرمیوں پر نظر بھی رکھیں لیکن ان کی ساتھ ساتھ رہنمائی بھی کریں اور ان کی عزت نفس بھی مجروع ہونے سے بچائیں تاکہ صحیح طریقے سے ان کو زندگی کے تجرباں سے نبردازمہ ہونے کا موقع اور تجربہ مجسر آسکے پہلے تین سالوں کے دوران جب ایک بچی اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اس کے ذہن میں مختلف طرح کے تحفظات ہوتے ہیں احساسات ہوتے ہیں جذبات ہوتے ہیں وہ اس کی عمر کا ایک عجیب اور منفرد قسم کا فیض ہوتا ہے جہاں پر اس نے اپنی زندگی کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے بہت ساری فیوچر پراننگ سوچ رکھی ہوتی ہے لیکن جب وہ اپنے اگلے گھر میں جاتی ہے جب وہ ہمارے گھر میں آتی ہے تو آگے سے ہم اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ شاید یہ پیچھے سے کوئی اتنی تجربہ کار ہو کر آئی ہے کہ جیسے پہلے دن سے یہ گھر اس طریقے سے سنبھالے گی جیسے ہماری والدہ نے سنبھالا ہوا ہے یا ہماری خالہ نے سنبھالا ہوا ہے یا ہماری کوپی نے سنبھالا ہوا ہے یا ہماری بڑی بہن نے سنبھالا ہوا ہے جب بڑی بھابی نے سنبھالا ہوا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ریایت لیں بھی اور ریایت دیں بھی گنجائش دیں بھی اور گنجائش لیں بھی اور برداشت کریں بھی اور کسی کو برداشت کرنے کا موقع بھی دیں اور کسی کو برداشت کرنے کی خواہش بھی رکھیں اسی طریقے سے ہمارا جو سماجی نظام ہے اس کے اندر جو روزانہ کی بنیاد پر ہم بگاہر دیکھتے ہیں تباہی دیکھتے ہیں بربادی دیکھتے ہیں اور مسائل دیکھتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آنے والی خاتون کو اپنے گھر میں کوئی اس کو سنبھلنے کا سوچنے کا سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتے اور اس کے اوپر ذمہ داریوں کا ایک لا متنائی بوجھ ڈال دیتے ہیں گھر کے اندر وہ جب اپنے والدین کے پاس رہتی ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے اس کی وہ ٹریننگ نہ ہو ہو سکتا ہے اس کے اوپر وہ ذمہ داریاں نہ ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر ایسا کچھ خاص نہ سیکھ سکی ہو لیکن جا وہ عملی طور پر ہمارے گھر میں آئے گی یا اگلے گھر میں جائے گی تو وہاں پر اس کو بیمار ساس سے بھی واسطہ پڑے گا بیمار سسر سے بھی واسطہ پڑے گا کسی معذور یا کسی بیمار دیور سے بھی واسطہ پڑے گا اور کسی گھر بیٹھ بھی بزرگ خاتون جو کسی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو سکی ہوگی جائے شادی آگے چل نہیں سکی ہوگی وہ بھی اس گھر میں مقیم ہوگی اور پھر دو تین اور جو ہے وہ اس کی نندے بھی ہوگی بھابیاں بھی ہوگی الگرز جس طرح ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے بہت سارے وہاں پر اس کو چیلنجز فیس کرنے کے لیے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو بیاک وقت کوئی بھی شخص اتنا جلدی اپنے آپ کو کسی محاول میں ایڈجیسٹ نہیں کر پاتا اس لیے کسی کو ایڈجیسٹ کرنے کے لیے کسی کو سنبھلنے کے لیے کسی کو آسل حاصل کرنے کے لیے موقع دینا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو برکت ہو اور اللہ کا فضل ہو تو پھر ہمیں کسی کو برداشت کرنا ہوگا ہمیں کسی کو سپیس دینی ہوگی اور کسی کو اپنے گلے سے لگانا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ ہماری خواتین فوراں ہی کہہ دیتی ہیں ہمارا تو گھر ٹوٹ گیا ہے یا ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے یا ہمارے گھر میں نائتفاقی شروع ہو گئی ہے یا فلان عورت کی آنے سے ہمارے گھر میں بدبختی شروع ہو گئی ہے اور اس میں کوئی کسی جادو کا اثر ہے جادو کی بحث ایک الگ ہے لیکن جادو سے پہلے آدمی یہ بھی سوچے کہ کہیں وہ اپنی ذات کے لیے خود تو نہیں جادو ثابت ہو رہا کہ اس کے اپنے رویے کیا ہے اس کا اپنا ردعمل کیا ہے اس کا اپنا عمل کیا ہے اس کی اپنی سوچ کیا ہے اس کی اپنی جو جانچ اور پڑتال ہے اس کا زاویہ اور اس کا میار کیا ہے بعد میں کسی کو جادو کا قصور وار ٹھہرائے جادو کسی کے کرنے یا ہونے کا قصور وار ٹھہرائے لہذا آپ کوشش کریں کہ اپنے خاندانوں میں اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں میں اپنی بیویوں میں اور اپنے گھر کے اندر دیگر جو خواتین ہیں ان کو سپیس نے ان کو برداشت کرے اور ان کو برداشت کے ساتھ کام کرنے کا موقع دے اس سے ہمارے گھروں میں برکت بھی ہوگی خوشحالی بھی ہوگی اور آسودگی بھی ہوگی